اسلام علیکم ایوریون آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مسالہ کلیجی کی رسپی میرے بتائے ہوئے میتھڈ سے بنائیں گے تو کلیجی ایک دم سوف اور پیارے سے کلر کے ساتھ بنے گی اور کھانے میں بہت ہی لذیذ بنتی ہے تو چلیے دیکھ لیتے اسے ہم کیسے بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر کلیجی کو بہت اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل کلیر ہے اسے ہم نے بینا نیبو بینا سرکے کی واش کیا اور آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ کلین ہے کلیجی ساف کرنے کا طریقہ آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں جس کے لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے اب ہم ایک پریشر ککر میں ایک بڑا چمز سرسو کا تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں دو کٹی ہوئی پیاز ایٹ کریں گے انہیں ہم بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے بس تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے اب ہم ایٹ کریں گے پانس سو گرام مٹن کلیجی کلیجی جب اچھی طرح سے دھولی ہوگی تب ہی اس کے گریوی کا کلر بہت اچھا آئے گا اب اس میں ایٹ کریں گے ایک چمش لہسو ندرک کا پیسٹ ایک چوتھائی چھوٹا چمش حلدی پاوڈر ایک چوتھائی چھوٹا چمش نمک نمک بس تھوڑا سا ڈالیں گے تاکہ کلیجی میں نمک اچھی طرح سے جذب ہو جائے کلیجی کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں ایک گلاس پانی آئٹ کر دیں گے ایک سیٹی آنے کے بعد فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ 7 سے 8 منٹ کے لیے پکا لیں گے پریشر خود سے ریلیز ہونے دیں گے اب پانی سے کلیجی کو الگ کر دیں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی کتنی زیادہ سوفٹ ہے یہ دیکھئے کلیجی کو ابھی ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور جو اس کا پانی ہے اسے ہم سمحال کے رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے کریں گے اب ایک پوٹ میں چار بڑا چمچ سرسو کا تیل ڈالیں گے یا آپ جو بھی تیل کھانا پسند کرتے ہیں وہ لے لیں اب بس میں کچھ سابوت مسالے آٹ کریں گے ایک تیج پتہ تین سے چار لونگ دو ہری الائچی ایک اندار چینی کا ٹکڑا اب انہیں ہم کریکل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم آٹ کریں گے ایک بڑا چمچ لہزو ندرک کا پیس لہزو ندرک کا کچھا پر نکلنے تک ہوں لیں گے اس کے بعد ہم کچھ بیسک پاوڈر مسالہ آٹ کریں گے جس میں ہیں دو چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ زیرہ پاوڈر ایک چھوٹا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چھوٹا چمچ کشمیری لال مرچ پاوڈر ایک چوتھائی چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ساتھی تھوڑا سا کلی جی کا پانی بھی ایٹ کر دیں گے اس سے پاوڈر مسالے جلیں گے نہیں اب مسالوں کو تیل چھوڑنے تک ہم بھون لیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس میں ایٹ کر دیں گے اگلی ہوئی کلی جی اور ساتھی ایٹ کر دیں گے ایک موٹھی باری کٹی ہوئی دھنیا اب مسالے کے ساتھ کلی جی کو تین سے چار منٹ کیلئے اچھی طرح سے بھون لیں گے کلی جی اچھی طرح سے بھون گئی ہے اب اس میں ابلی ہوئی کلی جی کا پانی ایٹ کر دیں گے اور اگر آپ کو پانی کم لگ رہا ہے تو پانی تھوڑا اور ایٹ کر لیں ساتھی ٹیسٹ کی مطابق نمک ایٹ کریں گے اب انہیں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کلیجی جب اچھی طرح سے پکنے لگے تو اس میں آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کر دیں گے کلیجی پوری طرح سے کک ہو گئی ہے تو اسے ہمیں بہت زیادہ نئی پکانا ہے اب بس ہمیں گریوی کو گاڑھا ہونے تک پکا لینا ہے اچھے فلیور کے لیے تین سے چار ہری مرچ اس طرح سے رفلی چاپ کر کے ایٹ کریں گے ساتھی باری کٹی ہوئی دھنیا ایٹ کر دیں گے ہری مرچ ڈال کے بس ایک منٹ کے لیے پکا لینا ہے اب بس مسالہ کلیجی پنکر ریڈی ہو گئی ہے فلیم کو آف کر دیں گے چولے سے اتار کے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کلیجی کو ہم نے کتنی اچھی طرح سے ساف کیا ہے اس میں کوئی بلڈ بغیرہ نہیں ہے اس لیے اس کی گریوی دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اور گریوی کا کلر بلکل بھی کالا نہیں پڑا ہے تو جب بھی آپ کلیجی پکائیے گا تو اسے سب سے پہلے اچھی طرح سے کلین کیجئے گا تب ہی آپ کی جو کلیجی بنی کی وہ ایک دم پرفیکٹ ایک دم سافٹ بن کر تیار ہوگی اور کلیجی کو سرف کیجئے گا روٹی نان پراتے سے یہ جس سے بھی آپ کو پسند ہو آپ چاہیں تو چاولو کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ایسے سافٹ نان کی ریسپیز آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں جس کی لنک آپ ڈسکرپشن باکس میں چیک کر لیجئے گا اور دیکھنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی زیادہ سافٹ بنی ہے بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی ٹیسٹی مسالہ کلیجی بن کر تیار ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسے ہم نے بینا دہی بینا ٹامٹر کی بنا کر تیار کیا ہے اور اسے بنانے میں بھی کتنا کم ٹائم لگا ہے اور ریسپی پسند آئے تو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور جب بھی ٹرائی کیجئے گا تو کمنٹ شیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا ملوں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ